بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر عباس علی موسوی انجمن متولیان کا صدر آج آپ کی اطلاع دے رہا ہوں کہ جو مکی نال صاحب کاروان میں واقعی آشرخانہ ہے جو ماہ ڈسمبر میں جس کو منحدم کر دیا گیا تھا اس کے کچھ حصے کو اور اس کو مہر توڑا کر دیا تھے سیل کر دیا گیا تھا آشرخانہ ہم دو دن سے بغبوٹ کے چکران کاٹ رہے تھے کل بھی ہم لوگ تقریباً گیارہ بارہ بجے سے لے کے بیٹھے چیئرمن صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی سی او سے بھی نہیں ہوئی لیکن آج چھے بجے شام میں چیئرمن صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہم فوری جو ہے پہلا ایک لیٹر دے دیا تھے جینوری کے مہینے میں کہ آشرخانہ کو غیر خانونی طور پر منحدم کیا گیا ہے اور اس کو انکروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا قدیم آشرخانہ یا قطب شاہی دور کا تو وہ لیٹر کے بیس کے اوپر اور پھر ہم میٹنگ میں بھی یہ مسئلے کو اٹھائے تھے چیئرمن صاحب کے ساتھ اور آج ہم چیئرمن صاحب کرنے جا کے بیٹھ کے پھر ان پر یہ نمائندگی کرے تو ہم وہیں موجود رہے انہوں نے وہاں سے سب کو ٹیلی فون کر کے جلیل صاحب جو ان کے انسپیکٹر ہے ریئے کے وقبوٹ کے ان کو بلا کے اس سے ریپورٹ لے کے وہاں پہ کام شروع کرا کے ویڈیو دے دیئے ہمارے بھی کہ وہاں پہ ہم کام کرا رہے ہیں اور علمہ مبارک استاد کر رہے ملکہ تو الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہوا اگر ذرا سے بھی غفلت ہو جاتی یہ سال علمہ استاد نہیں ہو سکتے تھے تو انجمن کی کوششوں سے بہمدللہ انجمن کی جو ٹیم ہے جس میں ہمارے خادر صاحب وہ ہے حسین علم کی سمیہ ہے اور آپ کے سریکان تھے اور ہمارے فضل خانہ ہیں میرے چھوٹے بھائی میر مرتضی علی مصوی ہے یہ سب لوگوں کے کوششوں سے ہم آج ایک کامیابی ملی اس میں کہ وہاں پہ آشور خانہ کھل بھی گیا ہے صاحب صفائی کی ویڈیو بھی ہمارے تک پہنچ گئی ہے اور اس کے پہلے جو بغبور سے کیاش گرین دی جاتی تھی آشور خانوں کو وہ پانچ لاک روپے تھی جملہ اس میں ہی تقسیم ہوتی تھی پیسے اور پچھلے سال ہم لوگوں نے اس کو پچاس لاک کرائے تھا پچاس لاک کون لوگوں نے دو سال میں تقسیم کیا وہ لیکن اس سال الحمدللہ کچھ کم ایک کروڑ روپے منظر ہوئے ہیں اور پچھلے سال پانسو نو ادارے جملہ آشور خانے اور سبیل اور انجمن ماتمی گروہان کے لوگوں کو دیے گئے تھے اس سال میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم پانسو آشور خانوں کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سبیل ہے اور انجمن کے لوگوں ہیں تو اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے انجمن خاموش کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور اچھی مضبوط نمائندگی کے ساتھ منسٹر صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی میٹنگ کے بعد کوپلہ اشور صاحب بھی ہمارا کو چیمبر میں بلا کے علاق سے میٹنگ لئے اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اس سال جہے یا کیسی آر صاحب کو یا کیٹی آر صاحب کو کسی ایک آشور خانے کا دورہ کرائیں گے بنکے تو شاید وہ بھی ممکن ہو جائیں گا انجمن کی نمائندگی کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام خادمین اپنی بہتر سے بہتر خدمت دینے کے لئے تیارے آشور خانوں میں یہ ہم سب مورسی خادمین ہیں اور علم و بارک کی استادگی ہے اور اس کے جو بھی مراسم ادا کرنا ہے وہ بھی ادا ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور آشور خانوں کی صاف صفائی میں بھی ہم اپنے حد تل امکان کوشش کر رہے ہیں بلدیا کے طرف سے تھوڑی صفائی میں وقت لگا بیچ میں اس کے ساتھ بونال کا بھی وہ ہونے سے اس کا ریزن بتا رہے تھے وہ لوگاں لیکن آج حرکت میں آئے اور آج کوئی صفائی زیادہ ہوئی اور شاید جو بچا ہوا ہے وہ کل ہو جائے ہو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالی دیکھئے لسٹنگ کا تو کام آج ہو گیا تکمیل کو پہنچ گیا پورے جتے درخواست ہیں تھے ان کی لسٹنگ تو سب کر لیا گئے ہیں شاید کل یا پرسوں پرسوں سے شاید ممکن ہے شروع ہو جائے گا تقصیل دیکھئے جب جو لازٹ ٹائم جو دیئے تھے 376 تھے جملہ 509 اداروں کو دیئے تھے جس میں ماتمی انجمن بھی شامل تھے اور سبیل بھی شامل تھے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں آشر خانے پانسو سے زیادہ ہو جائیں گے 376 سے ملہ پولی میں جو نارہ حیدرہ کے خانہ ہیں اس کے خلق سے کیا ہے الحمدللہ وہ آشر خانے کا کام بھی شروع ہو گیا وہ جو زمین ہے اس کے اوپر ٹیمپروری شیڈ ڈالتے ہیں ٹین شیڈ ٹین شیڈ کا ایریکشن کا کام بھی ہو گیا اور درگہ ایسو فین میں جو علم مبارک کی استادگی کا مسئلہ تھا لاسٹ ہیئر بھی ہماری انجمن کے طرف سے عبدالخادر صاحب اور دوسرے لوگ جا کے وہاں پہ کام کرے تھے علم مبارک استاد کر کے آئے ہیں اور دوسرے مقامات میں بھی علم مبارک استاد کرے ڈسٹکوں میں بھی بعض جگہوں پہ جہاں علم نئی استاد ہوتے تھے وہ مسئلہوں کو بھی بڑے خوش اصلوبی سے حل کر آ کے وہاں پہ بھی استادگی عمل میں لا دیئے ہیں